پیدائش کی کتاب اور اس کا انیس ماں باب اور وہ دونوں فرشتے شام کو صدوم میں آئے اور لوت صدوم کے پھاتت پر بیٹھا تھا اور لوت ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک چھکا اور کہا اے میرے خداوندو اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجئے اور انہوں نے کہا نہیں ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے زیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹھیں صدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا اور انہوں نے لوتھ کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں ان کو ہمارے پاس باہر لیا تاکہ ہم ان سے صحبت کریں تب لوتھ نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کوار بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو دیکھو میری دو بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے تب وہ اس مرد یعنی لوت پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوت کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا سو وہ دروازہ ڈھونتے ڈھونتے تھک گئے تب ان مردوں نے لوت سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے تب لوت نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کھیں اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مذہک صاحب معلوم ہوا جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوت سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے اور لوت نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند ایسا نہ کر دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائے میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مسئیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں اور یہ چھوٹا بھی ہے اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں تاکہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غالت نہیں کروں گا جلدی کر اور وہاں چلا جا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے اسی لئے اس شہر کا نام ذکر کہل آیا اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوت ذکر میں داخل ہوا تب خداون نے اپنی طرف سے صدوم اور امورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غالت کیا مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی اور ابراہام صبح صویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداون کے حضور کھڑا ہوا تھا اور اس نے صدوم اور امورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھوان ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھوان اور یوں ہوا کہ جب خداون نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہام کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوت رہتا تھا غارت کرتے وقت لوت کو اس بلا سے بچایا اور لوت زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اسے زگر میں بستے ڈر لگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے تب پیلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آگوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پیلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پیلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر باپ سے نسل باقی رکھیں سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آگوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی سو لوت کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام معاب رکھا وہی معابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا اور وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو